موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہم الدین اما بعد اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی گئی تھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاج آتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث خبث اور خبائث کے معنی ہوتے ہیں ناپاک جن اور ناپاک جنیہ یہ جو خبیث اور ناپاک قسم کے جن ہوا کرتے ہیں ان کا ماوہ ان کے رہنے کی جگہ گندی جگہیں ہوتی ہیں بیت الخلا ہے لیٹرین ہے ایسی جگہوں پر لوگ رہا کرتے ہیں انسان قضاء حاجت کے لئے وہاں جاتا ہے ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے ایسی جگہوں میں جانے سے پہلے آپ اللہ سبانہ و تعالی کی پناہ میں آ جائے کریں اللہ سبانہ و تعالی سے پناہ طلب کریں کہ اللہ سبانہ و تعالی ان لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلا جاتے تھے تو اس دعا کا احتمام کرتے تھے اگر ہم نے یہ دعا پڑھ لی پھر اس کے بعد ہم اللہ سبانہ و تعالی کی پناہ میں آ جائیں گے اور یہ ناپاک جن اور ناپاک جنیاں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی تو ایک مسلمان کے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے رہنمائی کی ہے کہ اے امت کون سا طریقہ اختیار کرے کیا عمل کرے کہ وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے ہر طرح کا خیر اسے حاصل ہو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد میں جانے کی دعا سکھائی ہے مسجد سے نکلنے کی دعا سکھائی ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا ہے کیا بید الخلا میں جائیں تو بید الخلا میں جانے کے آداب کیا ہوں گے پہلے وہاں پر بایاں پاؤں رکھنا ہے کی دعاں پاؤں رکھنا ہے نکلتے وقت کیسے نکلنا ہے تو زندگی گدارنے کے سارے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا ہے جو چیزیں انسان کے لئے پریشانی اور مشکل کا باعث ہو سکتی ہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بید الخلا میں جانے کے بھی آداب اپنی امت کو سکھائے ہیں جس سے امت ہر تلے کے پریشانی سے محفوظ رکھ سکی اب اس کے بعد قضاء حاجتی کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمان فرماتے ہیں جس حدیث کو امام مقاری رحمہ اللہ نے اس سنت کے ساتھ نقل کیا ہے حدیث نمبر دو سو اٹھارہ حدثنا محمد بن المثنہ قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا العامش عن مجاہد عن طاوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما ليعذبان وما يعذبان في کبیر اما احدهما فكان لا يستتر من البول وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِسْفَيْن فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ لِمَا فَعَلْتَا قَال لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا یہ حدیث صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کا واقعہ منقول ہے جسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں صحابی رسول کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا انہما یعذبان ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن یہ عذاب کسی بڑے مسئلے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے اما احدہما رہا ان میں سے ایک شخص تو وہ اپنے پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا تھا وَأَمَّا الْآخر اور جہاں تک مسئلہ ہے دوسرے شخص کا فَكَانَ يَمْشِي بِنْ نَمِيمَةِ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک شاخ لی فَشَقَّهَا نِسْفَئِن اور اسے بیچ میں سے چیر کے اس کے دو ٹکڑے کیے فَغَرَضَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَ اور اس کے بعد ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا آپ نے نصب کر دیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِمَا فَعَلْتَا آپ نے ایسا کیوں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لَعَلَّهُ يُخَفَّفْ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا اللہ سبحانہ وتعالی کی داد سے امید ہے کہ جب تک یہ دونوں شاخیں سوک نہیں جائیں گی تب تک اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دے گا یہ حدیث ہے اس حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے مدینہ کا واقعہ ہے دو قبروں کے پاس سے آپ کا گذر ہوا نئی قبریں تھی تو آپ نے فرما انہما لیعذبان ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے انسان کے عامال کی وجہ سے جہاں آخرت میں قیامت کے دن انسان کو عذاب ہوگا مرنے کے بعد قبر میں بھی انسان کو عذاب ہوتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہما لیعذبان ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا عذاب ہو رہا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اللہ سبانہ و تعالی سے مستقل جڑا ہوا تھا جبریل علیہ السلام جب ضرورت ہوتی تھی اللہ سبانہ و تعالی بھیجتے تھے اور اس کے دریئے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جایا کرتا تھا تو اللہ سبانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی خبر دی جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے آگے فرمایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہما یعذبانی فی قبیر لیکن ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بہت ایسے بڑے مسئلے کی ویسے نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا چھوٹی سی بات تھی دراصی توجہ دیتے تو اس سے بس سکتے تھے لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ جو ان لوگوں نے کیا تھا کوئی چھوٹا موٹا گناہ کیا تھا بلکہ دوسری روایت میں آتا بلا انہو قبیر ہاں کیوں نہیں گناہ تو بہت بڑا تھا تو گناہ تو قبیرہ ہے بڑا گناہ کیا ان دونوں نے جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن یہ گناہ ایسا نہیں جس سے بچنا ممکن نہ ہو انسان کے لئے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو تھوڑی سے احتیاط کر لے انسان تو ان دونوں گناہوں سے بس سکتا تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کس سبب سے ہو رہا ہے بتایا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا پیشاب کے چھیٹے بدن پر پڑھیں تو اس میں اس کے احتیاط نہیں ہوا کرتی تھی پیشاب کرنے کے بعد وہ شخص پانی کا استعمال نہیں کیا کرتا تھا پیشاب کرنا ہے تو جیسے بھی کھڑے ہو کر کہ کہیں بھی پیشاب کر دیا اور چھیٹے اس کے کپڑے پر آرہے اس کے بدن پر آرہے ہیں تو ان میں ایک شخص آیتا تھا جو اپنے پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے پیشاب سے نہ بچنا پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے سبب ہے بلکہ یہ ایک اہم سبب ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے نقل کیا ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر عذاب القبر من البول زیادہ ترج عذاب قبر ہوا کرتا یہ بول کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا اس میں احتیاط کے ضرورت ہے کہ آدم احتیاط کرے کہ ایسا نہ ہو پیشاب کے قطرات اس کے چھیٹے انسان کے بدن پر آئے اس کے کپڑوں پر آئے دوسرے شخص کے بارے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو شخص تھا وہ چغل غوری کیا کرتا تھا یہاں ان سے بات سنی دوڑ کے گیا ان کے پاس دوڑ کے گیا تیسرے کے پاس اور جا کر کے ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر یہ لگایا کرتا تھا انسان اس کی وجہ سے عذاب قبر اس کو ہو رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا ایک اور سبب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چغل غوری کرنا ان کی بات سن کر کے ان کے پاس پہنچانا ان کی باتیں سن کر کے ان کے پاس پہنچانا تاکہ دو لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں ایسے شخص کو نمام کہا جاتا ہے اور ایسا کرنے کو عصی بن نمیمہ کہا جاتا ہے کہ آدمی دوڑ دوڑ کر کے ادھر ادھر باتیں بتائے چوک الخوریہ کرے تو ایک شخص ان میں ایسا تھا جو چوک الخوری کیا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہے کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور دونوں قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے ایک کو اس سبب سے اور ایک کو فلان سبب سے ہو رہا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خجور کی ایک شاخ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی شاخ لینے کے بعد چیر کر کے اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کے بعد ایک ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑ دیا ایک قبر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسرے قبر پر گاڑ دیا صاحب اکرام نے پہلی بار دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا تو پوچھ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے بتایا میں نے اس لیے کیا ایسا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ دونوں شاخیں سوک نہیں جائیں گی تب تک ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح سے قبر پر اگر خجور کی شاخ لگا دی جائے تو کیا اس سے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے کیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کیا خجور کی شاخ میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ خجور کی شاخ گاڑ دینے سے لگا دینے سے عذاب قبر ختم ہو جائے کرتا ہے کیا ایسی کوئی بات ہے آئیہ ہم یہاں پر غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں بنیادی سبب کیا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں تو یہ پہلے بات میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر جو عذاب قبر میں تخفیف ہوئی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ خجور کے درخت کے اندر یا خجور کی شاخ کے اندر کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب قبر ختم ہو جائے کرتا ہے کیوں وجہ کیا ہیں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اور چاہے کہ ہم بھی مردوں کے قبر پر خجور کی شاخ لگا دیں ہمارے شاخ لگانے کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی تو ایسا کرنا اس کے لئے صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کی معرفت غیبی عمر ہے ہم اور آپ کو اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا بھی دیدار کروایا جنت کا بھی دیدار کروایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی طرح سے قبر والےوں کے عذاب کا بھی دیدار کروا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے لہذا ایک تو یہ ہے کہ عذاب قبر ایک غیبی مسئلہ ہے جس کا ادراک ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم کیسے کہہ سکتے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور اللہ اس پر ہم شاخ لگا دیتے ہیں تاکہ عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو احتیاطاً لگا دیتے ہیں اگر قضاب قبر ہو رہا ہوگا تو ختم ہو جائے گا احتیاطاً لگا دیتے ہیں تو آپ یہ غور کریں کہ پتا چلے گا کس طرح کے جتنے کام ہوا کرتے ہیں چاہے قبروں پر اس طرح کی چیزیں لگانا یا اس کے بدلے میں آج کل جو رواج قبروں کے اوپر پھول ڈالنا یہ کس کے ساتھ ہوا کرتا ہے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک بندے ہیں بزرگ لوگ تھے ان کی قبروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ یہ سوچ کر کے وہ لوگ کرتے ہیں کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے لہذا اس قبر پر ہم پھول چڑھا رہے ہیں کیا ان کے بارے میں یہ تصور لے کر کے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ قبر والے کو عذاب ہونا نہ ہونا یہ عمر غیبی ہے اس کا ہم اور آپ کو کوئی علم نہیں ہو سکتا ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر خجور کے شاک کے قبر پر گارنے کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر اتنے شفیق تھے رعوف و رحیم تھے اپنی امت کو تعلیم دی ہوتی کہ جب کبھی کسی قبر کو دیکھیں آپ تو آپ اس قبر پر خجور کی شاک لگا دیا کریں تاکہ عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین نہیں کی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام قبروں کی بارے میں ایسا کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سب کے لئے تھا کہ سب لوگ اس طرح سے کیا کریں چنانچہ صحابہ اکرام کی پوری زندگی آپ دیکھ جائیں کہیں نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے کسی قبر پر جا کر کے شاک گاڑی ہو یا کسی صحابی نے جا کر کے کسی قبر کے اوپر پھول چڑھائے ہو اور ان صحابہ اکرام میں بھی خلفاء راشدین کسی صحاب کو نہیں ملے گا نہ تو یہ ملے گا کہ ان صحابہ اکرام نے عقیدت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کبھی پھول چڑھائے ہوں خلفاء راشدین کی قبر پر کبھی پھول چڑھائے ہوں پوری آپ حدیث کی کتابیں دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھ لیجئے اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ان میں سے کسی کی معارم نہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام نے کسی قبر والے کے ساتھ یہ کیا ہو یہ صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی عقیدت اور محبت تھی ہمارے اندر تو اس کی عشرے عشیر بھی نہیں ہو سکتی ہے جو اپنی جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ صحابہ اکرام جو اپنی جان دینے کو تیار لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کاٹا چبنے کے بھی روادار نہیں جن صحابہ اکرام کے حقیدت ہو کبھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پھول نہیں چڑھائے صحابہ کرام نے خلفہ راشدین کی قبروں پر پھول نہیں چڑھائے کسی صحابی کی قبر پر تابعین نے پھول نہیں چڑھائے تو اگر یہ صحابہ کرام نے بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے والے تھے تو صحابہ کرام اس عمل کو کرتے لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے قبروں کے اوپر شاخ لگائی ہو تاکہ عذاب قبر کے اندر تخفیف ہو جائے اسی طرح سے اگر عذاب قبر میں یہ تخفیف خجور کی شاخ گارنے سے ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خجور کی شاخ لگائی تھی وہ شاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیر کر کے نہیں لگاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی شاخ لگاتے اس لیے کہ شاخ اگر چیر دی جائے تو جلدی سوک جاتی ہے اور اگر اس کو چیرہ نہ جائے تو سوکنے میں ٹائم لگے گا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے اگر شاخ کے تر رہنے کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روف و رحیم تھے شاخ چیر کر کے نہیں لگاتے سیدھی شاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے کیونکہ مدینے میں آپ تھے وہاں پر خجور کے شاخ کی خجور کے پتوں کی کمی نہیں تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے شاخ کو چیر کر کے لگایا اس میں بھی کیا حکمت ہے انشاءاللہ میں آگے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ خجور کے شاخ کے اندر کوئی اس طرح کی تاثیر ہوتی کہ جب تک شاخ تر رہے تب تک وہ عذاب قبر میں تخفیف کا سبب بنتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیر کر کے نہیں لگاتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے خجور کا تر درخت یا عذاب قبر میں تخفیف کا باعث ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شاخ کیا وہاں تو صحاب کرام سے کہتے ہیں یہاں لاکر کے ایک درخت لگا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے درخت لگا دیتے تاکہ جب تک خجور کا درخت یہ ہرہ برا رہے گا تب تک اس قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو خجور کی شاخ لگائی تھی خجور کی شاخ لگانے کے اندر حکمت کیا تھی مسلحت کیا تھی وہ آپ کو معلوم ہوگا دوسری ایک اور حدیث سے جو صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا احببتو بشفاعتی ان یرفہ عنہما مادام الغسنان رطبین صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے شفاعت کی سفارس کی اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں کے عذاب میں تو تخفیف کر دے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت ایک خاص وقت کے لئے قبول فرمائی اور اتنے وقت کے لئے قبول فرمائی کہ آپ شاق کے دو ٹکڑے کر کے لگا دیجئے جتنے دنوں تک شاق کے ٹکڑے تر رہیں گے اتنے دنوں کے لئے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جو شاق لگائی تھی یہ شاق اس مدت کے لئے تھی جتنی مدت کے لئے عذاب قبر میں تخفیف کی گئی یہ اس لئے نہیں تھی کیونکہ یہ شاق عذاب قبر میں تخفیف کا سبب بنتی ہے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی تھی سفارش کی تھی ان دونوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے اتنی مدت کے لئے عذاب قبر میں تخفیف کی گئی تھی ان لوگوں کے لئے تو یہ جو شاق لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بتائی گئی مدت کے لئے تھی باقی شاق کے اندر اس طرح کی کوئی تاثیر نہیں ہوا کرتی ہے پھولوں کے اندر ایسی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے کہ قبروں پر پھول ڈال دیے جائیں تو عذاب قبر میں کسی کے تخفیف ہو جاتی ہے یہ اگر خجور کے شاق لگا دینے سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے تعلق بغیر اللہ کا پتا چلتا ہے گوئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کچھ اور بھی دیگر ذرائیں ہیں جن طرح سے عذاب قبر کو ختم کیا جا سکتا ہے اور انہی طرح میں اس ایک دریا یہ ہے شاق لگا دو تو اس سے تو تعلق بغیر اللہ لازم آتا ہے اور اسلام تو تعلق بغیر اللہ کو ختم ہی کرنے کے لئے آیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز سے تعلق جوڑے یہ چیزیں بھی ہمارے لئے ہمارے عذاب کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں تو یہ شاق ہو یہ فلاں چیز ہو یہ کسی کے عذاب کی تخفیب نہیں کر سکتی عذاب کے اندر جو تخفیب ہوا کرتی ہے وہ انسان کے اپنے عامال کی وجہ سے ہوا کرتی ہے اسی طرح سے کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کے لئے دعائیں کریں انسان کی اولاد اس کے لئے دعائیں کریں یا اسی طرح سے اور دوسرے لوگ اس کے لئے دعائیں کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لئے دعا کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لئے شفاعت کر دیں تو اس کے دریعے سے عذاب قبر میں تخفیب ہو جاتی ہے واقعی پھول ڈالنے سے کسی کے یا کسی کے شاق گار دینے سے عذاب قبر میں تخفیب نہیں ہو جاتی ہے یہ جو اضاحت آپ کے سامنے کی گئی ہے اس سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہو گئی انشاءاللہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاق لگائی تھی شاق کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے اصل جو تاثیر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اور آپ کی دعا کی تاثیر تھی اور شاق اسری بیانے مدت کے لیے کہ کتنی مدت کے لیے آپ کی شفاعت قبول کی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے آپ کی شفاعت قبول نہیں کی جا رہی ہے تو یہ حدیث امراب نے جو پڑھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان قضاء حاجت کے لیے جائے تو اسے احتیاط برتنا چاہیے ایسا نہ ہو جس طرح سے بھی چاہے آدم اپنی ضرورت پوری کرے کہ انسان کے کپڑوں پر گندگی آئے انسان کے بدن پر گندگی آئے اس سلسلے میں ہمیں احتیاط برتنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میئے تعلیم دی ہے کہ بیت الخلا میں جائیں تو کیسے جائیں پہلے بایاں پاؤں داخل کریں دعا پڑھ کر کے آپ جائیں اسی طرح یہ بھی تعلیم دی ہے کہ بیت الخلا میں جانے کے بعد پورے احتیاط کے ساتھ انسان کو منہ ضرورت پورا کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ انسان کے کپڑوں پر انسان کے بدن پر پیشاب کے چھیٹے پڑھیں اور یہ سبب بنے انسان کے لیے عذاب قبر کر اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو وضو کے تعلق سے ہیں ان میں سے دو احادیث کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن دو احادیث میں صحابہ اکرام نے عمل کر کے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیس طرح کیا کرتے تھے اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اہل اسلام کو اہل ایمان کو تو اس آیت پر ہم عمل کس طرح سے کریں گے اور وضو کا کیا طریقہ ہوتا ہے شروع سے لے کر کے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ عملی طور پر بہت سارے صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے انہی میں سے دو احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ کیا تھا پہلی حدیث صحابہ رسول خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کی سند اس طرح سے ہے حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب انہ عطاء بن یزید اخبره انہ حمران مولا عثمان اخبره انہ رآ عثمان بن عفان دعا بیناء فافرغ على کفیه ثلاث مرار فغسلهما ثم ادخل يمینه في الانائی فمضمذا واستنثر ثم غسل وجہه ثلاثا ویديه الى المرفقین ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكابین ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع نحو وضوئی هذا ثم صل رکعتین لا يحدثو فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبیه یہ حدیث ہے جو 169 نمبر کتاب امام بخاری رحمه اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ذکر کی ہے صحابی رسول عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مقبا کر کے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کا طریقہ کیا تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضوء کرسکیں چنانچہ جن لوگوں نے مشاہدہ کیا اور دیکھا ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقے وضوء اپنے بعد کے لوگوں کے لئے نقل کیا تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح سے سبھی لوگ وضو کریں تاکہ ان کا وضو صحیح ہو اس کے بعد اس وضو کے ذریعے سے جو صلاة ادا کریں وہ صلاة بھی اللہ سبحانہ وتعالی کیا ان کی مقبول ہو انشاءاللہ اگلے درس میں اس حدیث میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا کیا طریقہ بیان کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کی جائے گی فیلحال یہ درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں